ہیلو دوستو ماردن شنگ راجعبت آج آپ کو انٹی ایو جی سی نیٹ دسمبر میں جو کل یعنی سیکنڈ دسمبر کو جو برفی کا پیپر ہوا ہے اس کے کچھ کوششنز مجھ کو ملے ہیں اس کی میں آنسر کیج بتاؤں گا دیکھیں اس پرکار سے آئے تھے کوششن تو میں سارا اینالیسیس اس ویڈیو کے مادیم سے کروں گا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک تتہ شیئر ضرور کریں ایک رائٹ ہینڈ پر بیل آئیکن ہوگا اس کو جرور پریس کر دیں جس سے آپ کو نوٹی پیشن ملتا رہے دیکھئے میں نے ایک لنک ڈسکرپشن بکس میں دے رکھا ہے لنک نے ایمیل آئی ڈی دے رکھی ہے اگر آپ کے پاس ان کے علاوہ کوئی کوششنز ہیں جو جو گرفی کے پیپر میں آئے تھے جیسا ہے کہ سب لوگوں کی میموری پچاس کوششن یاد کرنے کی نہیں ہے کسی نے پانچ یاد کی کسی نے دس یاد کی کسی نے تین اس پرگار کے مجھ کو کچھ کوششن بے جگہ ہے اسی پرگار اگر آپ کے پاس بھی کچھ کوششن ہے اور آپ آنسر کی جاننا چاہتے ہیں تو جرور ایمیل آئی ڈی پر کوششن سینڈ کریں تو چلیئے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کرتے رہیے دیکھئے بھوتکال بھوتکال کی کنجی برطمان ہے یہ سب کس سے سممندت ہے تو انہوں نے ایک روپتہ بات کی جگہ انہوں نے اس کا پوچھ لیا تھا رائٹر تو کون ہے جیم سٹن جیم سٹن اس کے پرتیپادک ہے بھوتکال کی کنجی برطمان ہے یہ کس نے کہا تھا جیم سٹن نے اور ایک کوشن یہ بھی تھا کہ ایک روپتہ بات کا صدانت کس نے پرتیپادد کیا ہے تو کس نے کیا جیم سٹن نے تو دونوں کوشن کا ایک ہی انسر ہے تو جیم سٹن نے پرتیپادد کیا تھا ایک روپتہ کا صدانت اور یہی بات انہوں نے کی تھی بودھکال کی کنجی برتمان ہے یہ بھی کس نے کہا تھا یہ بھی جیم سٹن نے کہا تھا چلیے نیکس کوشن دیکھیں کاؤشما گرافی سبت کا پر نپ ہے اس سے یورنو گرافی دیکھیں یہ تو کوشن نہیں آیا تھا لیکن یہ سب جو آیا تھا یہ آیا تھا کاؤشما گرافی سبت کا جو کس نے کیا تھاvocہم پھل جیسا کہ یہ لوگوں کو دکھ رہا ہے ہم پھلڈ، کےہنے کا فалист probiotر اچھا ندی سمتل کی جگہ آپ جانتے ہیں کریک میں کا کیا ہے پین پلین پین پلین تو پین پلین آیا تھا جو کریک میں کیا تھا رائٹ آنسر اس دا کریک میں نیکس کوشن دیکھیں اس طرح سے کوشن ایک آیا تھا بلکل اس طرح سے ہی لیکن کونسا سمیت کر مادی صحیح گڑتی بھی سستا ہے تو کونسا یہ والا جو یہ والا آنسر دے رکھا بلکل رائٹ ہے دیکھئے یہ کوشن بہت مہدپون ہے جو آپ لوگوں کے دور اس پرکار کا کوشن نہیں آتا پوچھا تھا دیکھئے یہ کوشن نہیں تھا یہاں سے پڑھتے ہیں جسے بھارت کی یوز نا آئی ouvert بھارت کی یوز نا آئیوں نے دیکھئے یوز نا کے دوران یوز نا کے دوران تجاز ایک ہے یعجب ہی تھو درشکیا بھی چھتری جس کے گوز ناغ کیسے گوز م بنائے گا کوشن ہے تکیت پانچی پڑچی اپنائے گیا ترکات دوران یوجنہ آیوگ نے کرسی کے یوجنہ کے سمبندیت چھتری دشتری کون اپنا آیا تو کونسی آٹھمی پنچ برشی ہو جانا کے دوران تو اس کا سیانسر یہ ہے دیکھیں راج کا نرمان جیب صدحانت کس نے دیا تھا تو کس نے دیا تھا آپ سب جانتے ہیں ریڈ جل نے دیا تھا ریڈ جل نے دیا تھا دیکھیں ایک چیتر اس پرکار کا تھا اور یہ ہپسومیٹیو کرسے سمبندیت تھا تو یہاں پر اے دے رکھا تھا وی دے رکھا تھا سی دے رکھا تھا اور ڈی دے رکھا تھا تو اس طرح سے آپ کو بتانا تھا کہ یو آوستہ ندی کی یو آوستہ کونسی ہے تو یو آوستہ یہ ہے یہ والا کرو ہے یہ یو آوستہ کا کرب کا دکھاتا ہے تو اس پرکار کا کوشن تھا ہپسومیٹرک کرسے نیکس کوشن دیکھیں یہ ملان تھے ملان کنے تو نروہ کرسی کے سیز کہا جاتا ہے تو نروہ کرسی کے اول لوگ جو صرف بجار کی آوازشکتہوں کو پوری کرسکتے ہیں سامان نے کہا تھیا پہدان پردان اور بجار میں صرف سیمت آوا سکتا اور باڑی جی کرسی آپ جانتے ہیں اس میں بجار اس بردہ اتپادن پدھتی کے نمان میں پراثنگ بل دیا جاتا ہے اور شگن کرسی شگن کرسی ہوتی ہے آپ کی آتھ نورتا اچھ اتپادن اور ادھیک جنسنگیا گھنوت اور بستر کے اسی میں آپ جانتے ہیں آتھ نورتا تو ہوتی ہے لیکن کم اتپادن کم جنسنگیا گھنوت ہوتا ہے تو اس طرح سے ملان کرنے کو آئے تھے تو جیسا کہ میں نے کوشن ملان کی ہیں بیسے ہی کو اس سمیں کوشن میں تھے تو is the right answer تو چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے ویڈیو کو لائک کتا شیئر ضرور کرتے رہیے دیکھ ایک بالکل اسی 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 سمبندیت کوشن تھا یہ چتر بنا ہوا تھا پوچھا تھا یہ کس سے سمبندیت ہے آپ سب جانتے ہیں کینڈری اس تھان موڈل سے سینڈر پلی ستھوری سے سمبندیت ہے یہ کس نے دیا تھا یہ کس نے دیا تھا چیز کا آپ کو کمنٹ باکس میں دیں پھر اس کے بعد port بتاؤں گا اس کا نیکس کوشن دیکھ بھیک کہ یہ کوشن تو نہیں وجہتا لیکن اس سے سمبندیت کوشن تھا سرپرثم بچار کس پانتھ نے یہ پانتھ کی بات ہے وہ وہ رائٹر کی بات کر رہا تھا بچارک کی بات کر رہا تھا سب سے پہلے کس نے دیا تھا تو کس نے دیا تھا فرج کے فیبری نے دیا تھا سرپرثم بچار سمبابادک کس نے دیا تھا فیبری نے دیا تھا فیبری نیکس کوشن دیکھیں ہیڈرو لیک سلوپ ثوری کیس نے پرتی پدعت کی تھی تو کس نے کی تھی ر ای ہٹون نے کی تھی ہیڈرو لیک سلوپ ثوری کس نے کی تھی آئیہ ہٹون نے نیکس کوشن دیکھیں ریا تٹ کس کا ادھارن ہے تو آپ سب ہی جانتے ہیں نگمان اوپری بھونی تٹ کا ادھارن ہے کس کا نگمان اوپری تٹ بھونی یہ کوشن آیا ہوا ہے اور اب کی بار بھی آیا ہے تو یہ آنسر is the right d ملت نقمن اوپری بھومی تٹ جان لکھا ہوگا وہ صحیح آنسر ہوگا نیکس کوشن دیکھیں بلکل یہی کوشن آیا ہوا تھا جیسا کہ مجھے بھیجا گیا ہے دیکھیں یہ بہت ایک سوچکانگ آپ سے بھی جانتے ہیں ستھانی سامنگری بھار کا ادھپاد تو آپ سب جانتے ہیں آئیسوڈ اوپن کس سے سمبن دیتے ہیں پرتی سامان پربین لاغت کی ریکھاؤں سمبن دیتے ہیں سرم گوڑا اکائی کے عوستیتی بھار کے دلنا میں اس اکائی کے اتھپادن کے پرتی سرم کا انپاد تو سرم گوڑا اس سے کہتے ہیں سمب کو آپ جانتے ہیں کیندری کرنے کے لاغت میں جو ہوتا ہے وہی ادھو کے کیندری کرنے کے لاغت اتھپادن لاغت تو یہ کوشن آیا ہوا ہے کل کے پیپر میں تو چینل کو سبسکرائب تحت لائک جرور کرتے رہیے سیار جرور کریں جیسے اور لوگوں کو بھی کوشن پرابت ہو جیکھیں یہ جین گارٹمن کی تھیوری آپ جانتے ہیں بیشنگری انیس سو اکسٹھ مونوں نے دیا تھا یہ بھرگیس کا سنگیندری بھلیت صدانت تھا جس کو سنگیندری چھت صدانت بھی کہتے ہیں نیم جیفرشن کا پرمک سیر تھا اور ہیری سولوین کا آپ جانتے ہیں بھوکیندرک نیوکلائی تھی تھی تو اس پرکار سے یہ ملان کرنے کو آیا ہوا تھا نیکس کوشن دیکھیں دیکھیں اس پرکار کا کوشن تھا بلکل سیم یہ جو آپ کا یہ دیا ہے یہ بلکل سیم تھا بس کیا تھے اس کے جو آنکھڑے بدلے گئے ہیں کیوں وہی آنکھڑے بدلے گئے تھے تو اس پرکار کا جس نے کوش ٹو پوائنٹ کر کے کوشن میں آ رہا ہوگا تو اس کا صحیح آنصر ہوگا تو ایکس وائس رنکلا کے کوٹی کے ایک امول بلکل یہی کوشن تھا بس اس کے ڈیجٹ بدلی ہوئی تھی تو جس نے ٹو پوائنٹ فائیو جیسا کی آنص تھا دیکھیں اس پرکار برطمان دیکھیں اور یہ یہ پرتی روپ کا کس کا ہے کس اب بات انتر کا ہے کس اب بات انتر اس میں اور بھی جوڑ دیجئے اس طرح ہے اس طرح ہے تو یہ کس کا یہ برچ کے روپ میں بن گیا نا جیسے ڈالی نکلتی ہیں تو اس کو درم کہتے یا ڈینڈک یا برچھے آپ بہا پرتی روپ کا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ بلکل چتر تھا اور یہ آپ لوگوں کو کوشن تھا تو اس طرح سے کون سا ہو گا ڈینڈرک یا درمکیتھک اب بھا پرتی روپ نیکس کوشن دیکھیں نیڑ نے پھرکیا کہ پرتی بیس میں مانسک مانچتر کا مہت تیلیوار کس نے جوڑ دیا تھا دیکھئے سی اور ڈی میں کنفیوجن ہے سی ہو سکتا ہے ڈی ہو سکتا ہے جس نے سی اور ڈی لگا ہوتا ہے اس میں جب آنسر کی جائیں گے اس سے پتا چلے گا لیکن سی اور ڈی پورا پورا پکا یہ یہ نہیں ہوں گے یہ نہیں ہوں گے سی ڈی میں پورا پکا ہے دیکھئے بھو راجنے کے سب کا ادھبادن کس نے کیا تھا تو آپ سبھی جانتے ہیں کس نے کیا تھا جی لین نے کیا تھا جی لین نے تو وہاں کے لین دیکھیں انگلیس ٹرم آپ دیکھ لیجئے جب کنفیوج اگر نام الگ لگے تو ضرور انگلیس ٹرم دیکھ لیا کریے تو کون تھا جی لین یہ بھی جرمنی کے بھوگل بیتتا تھے تو کون تھا جی لین آپ کال ہاشو پر کو جانتے ہیں کال ہاشو پر آپ جانتے ہیں بھو راجنیتی میں جو ان کی جو بسیس پالسی تھی بیدیس نیتی تھی تو انہوں نے بھو راجنیتی سبت کا پیروہ کیا تھا بھو راجنیتی کس پکار سے ہماری جو بیدیس نیتی اس میں کامیاب ہو سکتی تو وہ ہاشو پڑھتے ہیں ریڈیل جانتے ہیں ان کی پسطہ کے انترو جوگرافی فالسک جوگرافی انہیں لیون شم سے سماندیت کوششن بھی آیا ہوتا کی لیون شم کیا ہے تین چار بکل سے تو اس میں اے اور سی مجھے لگتا ہوگا اس میں جیسا کی کوششن بھی جگہ ہیں اور چالس لیک کی پسطک آئی تھی پرینسپال جولو جی آفشن تھے لیکن چالس لیک اگر مل جاتا ہے تو اس میں ایسا ایک آفشن تھا جیسا کہ مجھے بتائے گیا ہے تو چالس لیک اس میں صحیح تھا پرینسپال جولو جی جولو جی پسطک ہے چالس لیک کی تو اس پرکار سے بہت سے کوشن آئے ہوئے تھے تو آپ سب بھی جانتے ہیں اور آپ مجھے کوشن بھیجئے جیسا کہ میں نے پندرے بیس کوشن آپ کو بیس کوشن ابھی تک بتا چکا ہوں تو اور بھی کوشن آتے ہیں تو میں اس کی اور ویڈیو بناوں گا تو آپ ایمیل آئی ڈی جیسا کہ میں نے ڈسکرپسن باکس میں دے رکھی ہے اس کو ضرور کوشن بھیجئے مجھے جن کے پاس جو گرفی کا پیپر کوشن ہے ان کوشن کے علاوہ تو جرور مجھے بھیجیں چینل کو لائک کرتے رہیں ویڈیو کو شیئر جرور کریں اور اس سے سمبندیت اور بھی کوئی انکوائری ہوگی تو میں جرور بتاؤں گا آپ لوگوں سے پیپر سمبندیت جیسا ہے آنسر کی جب آئیں گی پیپر کب آئے گا اس سے سمبندیت جیسا ہی کوش ہوگا اور ان چھاتروں کے لیے جن کا آج پیپر ہے جو ہونے والا اگلے دنوں میں جو بھی کوشن ہیں آپ بلکل رہی ہے کہ یہ کوشن آئیں گے نہیں آئیں گے تو یہ کوشن بہت ہے آپ پرانا چیز چھوڑ نہیں شکتے جیسا کہ اچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ نئے سلیوٹ سے نہیں آئے پرانا سلیوٹ سے کوش نہیں ہوتا ہے لیکن جوگرفی سے تو آیا ہے یہ تنمان نہ پڑے کہ آپ لوگ جوگرفی سے آئے تو اس بات کا دھیان لکھی ہے کہ آپ جوگرفی پڑھئے سلیوٹ کے انڈرپ پڑھئے اور جوگرفی سے جو بھی آپ کا پچھلا آیا وہ اس کو جرور دھیان میں رکھئے بھوتکال کو بھول نہیں سکتے جیسا کہ اس نے جیم سٹن نے کہتا ہے کہ بھوتکال بکت کی کنجی ہے تو اس بات کو ہمیسا دھیان رکھئے تو پیپر بھی اسی پرکار سے بنتے ہیں تو چلیے تھینکیو تمہیں خوبصifies مر twee مرگ نشید موسیقی